بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ہمارا لیکچر سلیشیہ پر ہے اور یہ ہمارا آٹھ ہمارا لیکچر ہے اور اس سے پہلے سات مزاجیہ دویہ پر ہمارا لیکچر دے چکے ہیں اور ٹوٹل ہم نے سو مزاجیہ دویہ پر لیکچر دینے ہیں اس لیکچر میں وہی طریقہ کار ہوگا سب سے پہلے میں سلیشیہ مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دماغی علامات بیان کروں گا اس کے بعد ان کی کمی زیادتی ہے ان کی جو خوش و نفرت ہے وہ بیان کروں گا پھر علامات اعمہ پھر ان کی جسمانی ساخ پھر ان امراض کا بیان کے جن امراض میں یہ دواء موسیر ثابت ہو چکی ہے اور یہ وہ امراض ہیں جو کہ عموما سلیشیہ مزاج کے لوگوں کو لگتی ہیں اور آخر میں اس دواء کو استعمال کرنے کا طریقہ کار اس کی پوٹنسی اس کو رپیٹ کرنے کا طریقہ کار اس کی دوزے کی دنیوں چھے وہ اس طرح یہ پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا اور اس پہلے حصے میں میں اپنا پوائنٹ آف یو آپ کے ساملے رکھ دوں گا دوسرا حصہ اس میں ڈاکٹر کاشی رام کا جو انساکلوپیڈی ہے اس سے انشاءاللہ اس سوا کے بارے میں جو ڈاکٹر کاشی رام نے اپنا پوائنٹ آف یو رکھا ہے سامنے وہ بیان کروں گا چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سلیشیا جو دواہنہ اس کے بہت سارے میرے مریض دیکھی ہیں ڈیل کی ہیں ان کے کیسے نوٹ کی ہیں ان کو میرسن دی ہے بہت سارے مراز میں اور ابھی بھی مریض ہیں آن لائن جو مجھ سے علاج کروا رہے ہیں سلیشیا کے اور اس مزاج کے جو لوگ کچھ میرے دوستوں میں بھی ہے اور کچھ میرے فیملی میں بھی ہیں سلیشیا مزاج کے لوگ اور بہت سارے کرداروں کو سلیشیا مزاج کے لوگوں کو میں نے ویسے بھی اپنی جو سوشل لائف ہے اس میں بھی دیکھا ہے اور اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں بھی بہت سارے سلیشیا مزاج کے لوگوں کو دیکھا ہے تو میں ان کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ یہ خاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا اور آپ اپنے معاشرے میں اپنے فیملی میں اپنے خاندان میں اپنے گلی محلہ میں اور اپنے شہر میں اور اپنے سوسائٹی میں اور سوشل میڈیا پر سلیشیا مزاج کے لوگوں کو پہچان سکیں گے اور جب آپ کے پاس اس مزاج کی مریض آئیں گے تو آپ ان کو پہچان کر ان کی علامات کے مطابق سلیشیا دوا دے کر ان کی امراض میں کمی کا سواب بنیں گے اور ان کی امراض کو ختم کرنے کا سواب بنیں گے اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پیارے حبیب کے فیضان سے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سلیشیا مزاج کے جو لوگ ہیں ان کو میں نے کافی زیادہ ابزرب کیا ہے ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو میں نے نکالا ہے ایک کی کر کے بیان کرتا جاتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو سورہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سوزاک بھی پایا جاتا ہے اگرچہ بہت کم دیکھنے بھی آتا ہے فیل وقت میں نے بہت سار مریض اس کے دیکھی ہیں اگر ان میں سے کسی ایک میں سوزاک نہیں تھا شاید کے ایک میں تھا تو یہ سورہ مزاج کے لوگ ہیں اور یہ جو دوا ہے کچھ ہاتھ تک جو نہ وہ سلفر اور کلکیری کارل سے ملتی جلتی ہے مگر عرصہ سلیشیا کی جو پرسنیلٹی ہے اس کی جو شخصیت ہے اس کی جو تھاٹ پاٹ ہے وہ ہمیں کلکیریہ اور سلفر میں نظر نہیں آتی اگر ایک کچھ علامات ہیں جو ان سے ملتی جلتی ہیں اور سورہ مزاج اسم کی جو سب سے بڑی علامت جو کہ ہر ایک مریض میں پائی جاتی وہ زبردست قبض ہے اور یہ قبض ہمیں سلیشیا مزاج کے لوگوں میں ملتی ہے بعض اگر نہیں بھی ملتی اس پر ہم بعد میں بات کریں گے بارال یہ جو سلیشیا مزاج کے لوگ یہ سورہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ خناظیر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور جیسے ہی موسم سرما شروع ہو جاتا ہے ان کا گلہ میرا ہر عام لوگوں سے پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے خصوصاً کھٹی چیزیں کھانے سے جس طرح دہیں اور جو نہ چاٹ یا اس طرح جو بھی کھٹی چیزیں کھانے سے ان کا عمومن گلہ خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بھی ہو جائے کرتا ہے اکثر ان کے گلے جو نہ وہ سلیشیا مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں سرما ان کے لیے مشکل گزرتا ہے اور سار کے اکثر دنوں میں ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ خناظیر مزاج ہے گلے کے مسائل ان میں پائے جاتے ہیں اور اس لیے سلیشیا مزاج سلیشیا کی جو دواہ ہے یہ مزاج ہیں ان کی جو بہترین معامل دواہ وہ ہیپر سلف ہے اور ہیپر سب پہ گلے کی بہترین دواہ ہے لطیف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اخلاقیات میں ان کی جذبات میں ان کی جلد میں ان کے کردار میں لطافت ہوتی ہے آپ اس کو نرمی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو لطافت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس لطافت کا آگے بہت سر جگہ پر میں بیان کروں گا اور اس لطافت کو اخلاقی طور پر جو چیز کہی جاتے ہیں نرمزاج اور یہی لطافت ہم ان کی جلد میں نظر آتی ہے ان کی جو جلد ہے نا یہ نرم ہوتی ہے اور اس پر زخم بہت جلدی پاک جاتے ہیں ان کے غدود بھی نرم ہوتے ہیں اور بہت جلدی پاک جاتے ہیں اور بعض اوقات پیپ بھی پار جاتی ہے تو یہ لطیف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں آگے میرا حال ہے کہ یہ جو جملہ بہت زیادہ نرم مزاج اس کو پیچھے کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے بہت زیادہ نرم مزاج یہ بند مزاج کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر اپنی جو غم ہے یہ اپنی تکلیفات ہیں اور اپنے جو درد ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ بہت کم شیئر کرتے بہت کم اور اس کے بند مزاج ہونے کے پیچھے ان کی جو فراست اور فہم اور ادراک اور ان کی اقل کی امدگی ہے کہ یہ کس دوسرے پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یہ اپنی تکلیفات کو دوسرے سے بہت کم شیئر کرتے ہیں یہ بند مزاج ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں اب یہ جو حساسیت ہے نا حساس کا مطلب ہوتا ہے یعنی سنسٹیو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد کسی معمولی سی چیز سے متاثر ہونے والا خاص طور پر یہ میڈیسن کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی بھی دعا دے دیں ان پر اثر ضرور کرے گی مصبت اور منفی جیسے بھی ہو اور عموماً ہے مصبت ہی اثر کر دی ہی میڈیسن اس پر کاسٹیکم کی طرح نہیں ہے کاسٹیکم بھی میڈیسن کے بارے میں حساس ہوتا ہے اور اس پر جو میڈیسن ہے نا وہ مصبت کم اور منفی زیادہ اثر کرتی ہیں سوائے چاند میڈیسن کے جو کہ اس کے مزاج کے قریب تر یہ دماغی کام کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں متعلقہ تحقیقہ ریسرچ کا بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں اور مہنتی بھی ہوتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ آگے یہ چیز میں لکھئے کہ زندگی کی آخری مرحلے میں جا کر یا بہت زیادہ دماغی مہنتے کار کر کے یہ تھک جاتے ہیں جب یہ تھک جاتے ہیں تو پھر دماغی مہنت کرنا بھی کم کر دیتے ہیں مگر یہ کہ پھر بھی کرتے ہیں ہاں اگر ان کی صحت بحال ہو جائے تو پھر دوبارہ اس پہ نیچ پر وہ واپس آ جاتے ہیں چھونے سے زکیل حصہ ہوتے ہیں ان کو دوسرے کا چھونا اچھا نہیں لگتا گہرے مفقر ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں معاملات کے بارے میں اخلاقیات کے بارے میں علوم کے بارے میں معاشرے کے بارے میں تربیر کے بارے میں ہر ایک چیز کے بارے میں ان کی جو فکر بہت امدہ ہوتی ہے بہت گہری ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے یہ سمجھ دار لوگ ہوتے ہیں کم اقل نہیں ہوتے اب یہ جو علامت ہے نا جو ریڈ لائن میں میں نے لکھ دیئے یہ علامت ہے ان کی سب سے امتیازی علامت ہے منفرد ہے جو انہی کے ساتھ مختص ہے اور سلیشیہ کے علاوہ کسی اور یہ علامت ہے ہی نہیں یہ ایک علامت ہے کہ جس علامت کی وجہ سے میں نے فیل وقت بھی بہت سارے کیس حال کی اور اس سے پہلے بھی اور اس علامت تک پہنچنے میں کافی عرصہ لگا یہ علامت یہ ہے کہ یہ جو سلیشیہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور آپ اگر جب یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوگا آپ اس کی علامات لے رہے ہوں گے یا اس سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ اس کے چہرے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ بہت ہی سمجھداری اور دانشمندی کے ساتھ ذمہداری کے ساتھ آپ باتیں کرے گا اور آپ کی باتیں سنے گا اور آپ کی بات کا جواب بھی سوچ سمجھ کر دے گا خود بھی سوچ سمجھ کر بات کرے گا اور یہ ایک اس کا خاص قسم کا سٹائل ہوتا ہے باتیں کرنے کا تو آپ اسے جب ایک دو سلیشیہ کو آپ نوٹ کر لیں گے آپ جان جائیں گے ان کے انداز کلام ان کے بات کرنے کا جو انداز ہے پھر آپ کو معلوم ہو جائے گے کہ بقیہ جو سلیشیہ ہوتے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہیں تو اس علامت سے آپ پھر یہ تشریف کر پائیں گے کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ سلیشیہ مزاج کا شخص ہے سلیشیہ دوا کا دائمی مریض ہے یہ دانشور ہوتے ہیں اب یہ دانشور اور گہرہ مفقی دانش دانش مندی کیا چیز ہے اور گہری فکر کیا چیز ہے دانشور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بات کو اور اپنے معافی ضمیر کو بہت احسن طریقے سے بیان کر سکتے ہیں ان کو بات کرنے کا ڈھانگ آتا ہے اور یہ سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں اب یہ سنجیدگی کو سنجیدہ مزاج سے مراز یہ کہ یہ ان کی زندگی یہ بہت کم مزاج کرتے ہیں ان کی زندگی مزاج اور حسی مزاج جو بہت کم ہوتا ہے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ سنجیدگی جس طرح آپ دیکھتے ہیں نیٹرمز میں جو سنجیدگی ہے اس راکیر میں سنجیدہ سنجیدگی پائی جاتی ہے اور یہ دانشمندی کی وجہ سے ہے اور تحمل مزاجی کی وجہ سے ہے یہ سلیشی مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی مصبت ان کی سوچ ہوتی ہے سلفر کے بالکل آپوزٹ ہوتی ہے حالانکہ یہ بہت ساری علامات میں سلفر کے قریب ہیں مگر اس علامت میں سلفر کے بالکل آپوزٹ بان رہی ہے کہ سلفر تو منفی سوچ کا مالک ہوتا ہے اس کی سوچ مصبت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ سلفر اور سلیشیہ کی آپس میں کبھی بھی دو سنی زیادہ دیر تک ٹھہرتی اس سوچ کے تضاد کی وجہ سے اب یہ جو مصبت سوچ ہے اس طرح کے سوچ میں نے سٹافی میں بھی دیکھی ہے یہ جو سلیشی مزاج کے لوگ ہیں ان کو اختلاف کرنے کا ڈھانگ آتا ہے یہ دوسرے کی رائے کے اختلاف کرتے ہیں اپنے رائے کو ذمہ داری کے ساتھ بیان کرتے ہیں دوسرے کے اوپر اس کو دھونس سے بالکل نہیں ہے اور بلکہ بعض اوقاتوں سے بات کے در کی وجہ سے کہ ہماری رائے میں کی وجہ سے دنیا میں یا کسی یا معاشرے میں یا کسی فیملی کو نقصان ہو جائے اس در کے وجہ سے یہ اپنی رائے جو کہ بالکل درست ہے ہوتی بھی حقیقت میں درست ہے اور ان کے نزیق بھی درست ہوتی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں تو یہ صلح پسند بھی ہوتے ہیں اس میں صلح پسند بھی آتی ہے جس طرح کے آگے میں نے اس کا ذکر کیا یہ خوددار ہوتے ہیں جس طرح علامہ کے باہر نے جس خود ہی کا ذکر کیا ہے نا اپنے اشار میں وہ خود ہی جو نمسلیشی مزاج کے لوگوں میں ہوتی ہیں اور یہ کسی کے غلام بن کے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی کسی کے ماتحد رہ سکتے ہیں اور خود ہی اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اور کسی پر اپنا بوجھ بلکل نہیں ڈالتے اور نہ ہی کسی سے یہ تقاضی کرتے ہیں کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے یا اس کے علاوہ کچھ بھی اور تقاضی بلکل نہیں کرتے ہیں تو یہ خوددار ہوتے ہیں اب یہ جو خودداری کی تعریف میں نے کیا میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں جو کہ اس خودداری کے زمن میں آ جاتی ہے اس کو اس طرح اسی کے زمن میں لے آنا چاہیے تو یہ ان کے جو خود ہی ہے یا ان کے جو خودداری ہے قابل رشک ہے ایسی ہونے چاہیے خودداری ہونے چاہیے یہ سٹافی اور نیٹر میور کی طرح تو بلکل نہیں ہوتے بلکہ یہ سلفر کی طرح بہت زیادہ دوست بنانے والے ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کس سے بھی اچھے انسان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور آرسانی کے آلبم کی طرح یہ سفائی پسند ہوتے ہیں امدہ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور یہ بہترین مناظر ہوتے ہیں شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنا بہترین مناظر دیکھا جتنا کہ سلیشیہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں بہترین مناظر سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے دو اس میں اور اس کے ملکل اپوزیٹ دوسرے اس کے خلاف نکتہ نظر رکھنے والے میں یا اس کے خلاف عقیدہ یا نظریہ یا موقف رکھنے والے میں تو اس وقت یہ اپنے دلائل کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے اور جھوٹے کو جھوٹا بڑے عمدہ طریقے سے یہ ثابت کر سکتا ہے بہترین مناظر ہوتے ہیں یہ مناظرے کا میرا حال ہے کہ ڈھانگ ہے جو انہوں اس کو خوب آتا ہے اور یہ میں نے خود چیزی ابزرب کی ہے یہ آرسانی کے الپم کی طرح جس طرح یہ صفائی پسند ہوتے ہیں دوسروں کے خیال بھی بہت رکھتے ہیں اور دوسروں کی بات بھی مانتے ہیں اب دوسروں کی بات ماننے کا جانتک تلق ہے بعض اوقات جب ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے تو یہ اس پر ڈٹ بھی جاتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں تو اور بعض اوقات کسی باطنی مسلحت اور حکمت کی وجہ سے بھی یہ نافرمانی کر دیے کرتے ہیں اور بعض اوقات فرما بردارے پر اتر آتے ہیں مجموعی طور پر اگر دیکھا ہے یہ تو ان کا جو رویہ ہے وہ فرما برداروں والا کا ہے فرما برداروں والا ہے اس لئے اس کو فرما بردار ہی کہنا چاہیے مگر بعض اوقات زبردست قسم کی نافرمانی بھی اس میں پائے جاتی ہے امیرانہ تھاٹ باٹ باروں بھی ان کی زندگی ہوتی ہے جس طرح آپ سمجھیں کہ نقص و امیقمزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی امیرانہ تھاٹ باٹ والی زندگی ہے اس طرح اس کی بھی امیرانہ تھاٹ باٹ والی زندگی ہے اور یہی چیز ہمیں لیکسس میں بھی نظر آتی ہے اور یہ اس کے علاوہ اہلیو من میں بھی کچھ حد تک یہ چیز نظر آتی ہے اہلیو من میں بھی اور سپلینہ میں بھی اٹھاٹ باٹ ہمیں نظر آتی ہے یہ شرمیلے بھی ہوتے ہیں اور شرم و حیاء کے پیکر بھی ہوتے ہیں اور بعض کو شرم و حیاء ہی کی وجہ سے یہ بزدلی بھی کر دیا کرتے ہیں اور نافرمانی کا مظاہرہ بھی فرما برداری کا بھی مظاہرہ کر دیا کرتے ہیں تو حد سے زیادہ فرما برداری دیکھا جائے تو ان کے اندر آرسائنک آلبم کی طرح بہت زیادہ اچھی صفات جمع ہیں اور آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے ایک تو آرسائنک آلبم مزاج کے لوگ بہت پسند ہے اور دوسرا سریشی مزاج کے لوگ بہت پسند ہے اور تیسرا اگر کہیں تو نیٹر میور نیٹر میور کے مزاج کے لوگ کچھ حد تک مجھے پسند ہیں ان کا جو قوت فیصلہ ہے بہت اچھا آتا ہے اور فیصلہ کرنے میں بڑی امدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مشاورت بھی کرتے ہیں باقی رہا ہے کہ فیصلہ غلط ہونا ٹھیک ہونا یہ لایدہ بات ہے اور ان میں جو احساس کم تری تو بالکل نہیں ہوتی بلکہ احساس برتری ان میں ہوتی ہے اب یہ جو احساس برتری کیا چیز ہے اس بات کا احساس کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یعنی آپ جس بھی کام کے ارادہ کریں اس بات کا آپ کو پورا یقین و احساس کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ سے کہتا ہے احساس برتری تو ان میں قوت فیصلہ بھی بہت امدہ قسم کیا ہوتا ہے اور ان میں جو احساس برتری بھی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ احساس برتری میں یہ نہیں کہنا چاہے کہ احساس برتری ہے کہ تقبر کی قسم ہے تقبر کہتے ہیں دوسرے اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا تو وہ تقبر ہے اور تقبر بری چیز ہے اور احساس برتری جو نا یہ اس بات کے خیال کہ میں کر سکتا ہوں اور بہت امدہ طریقے سے کر سکتا ہوں دوسرا کوئی کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے تو یہ ہوتا ہے احساس برتری احساس برتری ہونا اچھی چیز ہے اور اسلام نے اس کی ترقیب دلائی ہے یہ آجز ہوتے ہیں اتنی زیادہ سمجھدار ہونے کے باوجود اتنی زیادہ خوبی ہونے کے باوجود یہ آجز ہوتے ہیں متقبر نہیں ہوتے سولہ پسند ہوتے ہیں تو یہ بھی چیز آرسائنک آل بم سے ملتی جلتی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو اوپر سپاہی پسندی کے ساتھ ہی ذکر کر دی جائے تاکہ یہ ایک مناسبت ہو جائے یہ جو چیزیں ہیں آجزی اور سولہ پسندی یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہونے چاہیے کیونکہ یہ چاروں اس میں بھی ہیں اور آرسائنک آل بم میں بھی یہ چاروں نظر آتی ہیں بہت واضح طور پر بڑی شدت کے ساتھ نمائی طور پر نظر آتی ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں فاقی نہیں ہوتا اور حقیقت میں ایسا ہی ہو جاتا ہے جس طرح ان کے ذہن میں آتا ہے تو یہ ان کی جو گہری فکر کا اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ بات ابھی تک میں نے میرا حالہ کسی میں نہیں دیکھی اور یہ تو اولیاء میں ہوا کرتی جس کو آپ الہام کہتے ہیں اور یہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے تو شخصی اعتبار سے بھی چاہے وہ غیرہ مسلمی کیوں نہ ہو تب بھی اس میں یہ علامت ہوتی ہے سلیشیا میں مگر یہ علامت اس وقت آتی ہے جب وہ بڑی عمر میں ہو اور کافی عرصہ اس نے کوئی دماغی کام کیا ہو اس سے گہری فکر میں گزاری ہو تو اس کے بعد یہ علامت آتی ہے اور عجیب علامت ہے جاجب تالکس نے اس کا ذکر کیا ہے سلیشیا بچہ ہوتا ہے اس کی ایک خاص عادت ہے وہ عادت یہ ہے کہ یہ عجیبیت سے ڈرتا ہے اور جب یہ کلینک میں آئے گا تو ڈاکٹر سے ڈر کر اپنی ماں یا باپ کے پیچھے چھپ جائے گا اور اس علامت پر بے شمار دفعہ جو نہ یہ دوا کے انتحاب کیا گیا ہے اور اگر یہ علامت آپ کو کسی بچے میں نظر آئے تو زیادہ امکان یہی کہ وہ سلیشیا بچہ ہو تو اگر اس کو گلے کا عشوہ ہو یا قبض کا ہو یا پیپ پڑھنے کا رجعان ہو یا ناسور ہو یا پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو یا پیٹ میں درد ہو تو اس صورت میں آپ سلیشیا دیکھ کر اس کو شفایاب اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں اور اس علامت سے میں نے بھی ایک کیس حال کیا تھا مگر یہ علامت جب آپ کو کسی بچے میں نظر آئے تو بقی علامات کی بھی تصدیق کرنے واقعی وہ سلیشیا ہے یا یہ کہ کلکیری کا عرب ہے صرف دار کے وجہ سے چھوپ رہا ہے کلکیری یہ زیدی بھی ہوتی ہیں خوچہ تک زیدی بھی ہوتے ہیں چرچرے بھی ہوتے ہیں جلد نراز ہونے والے بھی ہوتے ہیں اور فاسفورس کی طرح دوسرے کے زیرے اثر بھی آ جائے کرتے ہیں دوسرے کے زیرے اثر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا گمان کہ مجھ پر جادو ہے یا مجھے نظر باد لگی ہے یا سیب کا اثر ہے یا کسی نے کوئی شکار دیئے ہے اسے کہتے ہیں دوسرے کے زیرے اثر آنا تو یہ فاسفورس میں علامت بہت نمائے ہیں مگر کچھ ہاتھ تک اتنی زیادہ نہیں جتنے کے فاسفورس میں اس میں بھی ہے یہ چیز اور یہی چیز جو نا کالی برومیم کالی برومیم میں بھی ہے اچھا یہ ایک عجیب سا ڈار ہے جو جس کو ڈکٹر نیش نے یہ نوٹ کیا یہ میری ابزرویشن نہیں ہے یہ نیش کی ہے نیش کا کہنا ہے کہ یہ سنیوں سے اور نوکدار چیزوں سے ڈرتے ہیں اور جماع سے ان کو نفرت ہوتی ہے اب پتہ نہیں کیا بات ہے شاید کہ ان میں حرارت غریضی کی کمی ہے اس لئے جماع سے نفرت ہے اور یہ شاید کہ بہت زیادہ مصبت سوچ ہے اور جماع کی فضول سمجھتے ہیں اس لئے یہ نفرت ہے یا یہ کہ جماع کے علاوہ وہ دماغی ایسے قاموں مصروف ہے تو ان قاموں میں ان کو لذت زیادہ آتی ہے تو ان میں بدکاریاں زیادہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ ہو جاتی ہے میں نے مشتہ نہیں دیکھی ہے مگر بہت کم مقدار میں یعنی کم عرصے تک جیسے ہی ان کو یہ جوان ہوتے ہیں کچھ سریشی مزاج کے لوگ مشتنی میں جاتے ہیں جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشتنی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ اس طرح تسلسل نہیں ہے جس طرح کے سٹرامونیم پلاتینم سٹافی اور کون سی ہے سلیریم ہائیڈرو فوبینم اور سائیکوٹا وائیروسا ہائے سامیس وہ بھی اس سمرے میں آتی ہے ہائے سامیس تو ان میں جو ایک تسلسل کے ساتھ مشتنی ہوتی ہے اور نقصانات معلوم ہونے کے بعد بھی یہ جاری رہتی ہے تو اس طرح کے نہیں ہوتی یہاں پر اس جو جملے کا میں نے اضافہ کر دی ہے اس مشتنی کے معاملے میں ان کا جو رویہ ہوتا ہے اس سے دو چیزیں اخذ ہوتی ہیں نمبر ایک ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اس کے نقصانات ضرور بتانے چاہیے طبی نقصانات اور معشرتی نقصانات اور مستقبل کے لحاظ نقصانات اور جو شریح لحاظ نقصانات اور جو بقی ہے جو اس کے نقصانات سب کو بتانے چاہیے تاکہ نوجوان نسل سے محفوظ رہے اور دوسرا یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ سلیش یہ واقعی ایک سمجھدار دانشور اور دانشمند انسان ہے اس میں میرا حال ہے کچھ لفظوں کا اوپر دانشمندی کے ساتھ اضافہ کرنا چاہیے تاکہ یہ واضح ہو جائے ذہین اقل اتنا کافی ہے اب رہے ان کی نا خاش و نفرت جہاں تاکہ ان کی خاش و نفرت کا معاملہ ہے کہ یہ کھانے پینے میں کیا چیز پسند کرتے ہیں ان کی بھوک کیسے ہوتی ہے یہ گرم گرم تازہ کچھا دودھ پینے سے ان کی قبض میں کمیاتی ہے ان کی تکلیفات میں کمیاتی ہے مگر باؤز کا دوست نفرت بھی ہوتی ہے مگر میں نے بھی تک نہیں دیکھی چٹ پٹی اور کھٹی چیزیں کھانے کی ان کو عموماً عادت ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کا گھلا خراب ہوتا ہے اور یہ چاٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں دودھ پینے اور دودھ کی کھیر کا حصہ تکلیفات میں کمیاتی ہے اور جب بھی خاص صور پر دردے سر اور کمزوری وہ دودھ کی بنی ہوئی جو کھیر ہوتی ہے اس سے دردے سر کمزوری ان کی دور ہوتی ہے ان کو بہت پسند ہوتی ہے اور اب یہ دودھ کے بارے میں جو نفرت لکھی ہوئی ہے تو وہ ہماری کچھ کتابوں میں دودھ سے نفرت بھی لکھا ہے تو مگر میں نے جو مشاہدہ کیا ہے میں نے وہ چیز لے کے دیئے گرم غزات سے ان کو نفرت ہوتی ہے گرم غزات کامی کھاتے ہیں عموماً یہ تھنڈی غزائیں کھاتے ہیں مگر یہ کہ تھنڈی غزاؤں سے میدے کی تکلیفات تو کم ہوتی ہیں مگر بکیہ تکلیفات بڑھ جاتی ہیں باکیرین کے بھوک پیاس وہ کم ہوتی ہے یا نارمل ہوتی ہے عموماً ان کو کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی سلیشی ہے یا وہ میشہ کم کھائے گا یا نارمل کھائے گا یہ دونوں کو میں نے اضافہ کر دی ہے اب سلیشی مزاج کے جو لوگ ہیں ان کی علامات عموماً اس کا ذکر شروع کرتے ہیں تو یہ بائیں جانب کی دوا ہے اور اس کی جو زیادہ تکلیفات ہے بائیں جانب ہوتی ہے بعض اوقات تو پورا ہے بائیں جانب کا فارج بھی ان کو ہو سکتا ہے یا بائیں ہاتھ کا درد تو یہ چیز ہیں یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے دل کا درد بھی ان میں مشہدہ کیا گیا ہے درد دل آپ نے اکثر جو دل کے مریض دیکھی ہوں گے یہ عموماً سلیشیہ گیرفائٹس اور نائٹر کیسڈ ہوا کرتے ہیں سلیشیہ گیرفائٹس اور نائٹر کیسڈ ہوا کرتے ہیں اور فیرمیٹ یہ ہوا کرتے ہیں یہ درد دل کے جو مریض ہوتے ہیں سلیشی مزاج کے جو لوگ ہیں انتہائی سرت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں سردی سندھ کی تکلیفات سرد ہوا اور سردی سندھ کی تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے بڑھتی ہیں گرمی سے اور گرم ہوا سندھ کی تکلیفات اور سیکرسی اور مشینی برگ کی مارش جس سے جسم گرم ہوتا اس سے تکلیفات میں کمی آتی ہے مگر جو میدے کی تکلیفات ہوتی ہیں جس طرح میدے میں تضابیت ہے درد ہے یا خوشکی ہے تو وہ تھنڈی سیال چیزیں کھانے سے پینے سے یا تھنڈی چیزیں کھانے سے وہ کم ہوتی ہیں تو یہ انتہائی سرت مزاج لوگ ہوتے ہیں تھنڈا کے پان کا ان میں احساس ہوتا ہے جسم کے حصے میں جسم میں یا میدے میدے کے علاوہ باقی ہے جسم میں تھنڈا کے پان کا احساس ہوتا ہے شاید کہ یہ خون کی کمی کی وجہ سے یا یہ ہے کہ جسم میں حرارت تورائی کی کمی کی وجہ سے ان میں حرارت گریزی کی کمی ہوتی ہے ان کے جسم میں حرارت کم ہوتی ہے اور گرم ٹوپی پہنے سے درجہ سارن کا کام ہوتا ہے اور گرمائش سے تکلیفات کام ہوتی ہیں اب یہ اکثر آپ نے میں دو سریشیہ کی بات کرتا ہوں ایک انہوں نے کہا کہ کافی سال ہو گئے ہیں کہ میں رات کو سوتے وقت گرم ٹوپی پہن کر سوتا ہوں اگر نہ گرم ٹوپی پہنوں تو صبح کے وقت مجھے چھینکے لگ جاتی ہیں اتنے سرزبزاج ہوتی ہیں اور ایک کے کہنا ہے کہ میں ہمیشہ موسم سرمہ مکمل موسم سرمہ میں گرم ٹوپی پہن تو کیونکہ اگر نہ پہنے تو سر درد کرتا ہے گرم ٹوپی پہنے سے درجہ سار کا کام ہونا سریشیہ میں ہے اور یہ اس کی ایک کلیدی علامت ہے اور اس سے ہمارے جو سینئر ہیں انہوں نے بہت سر کیس حال کی ہیں اور مجھ سے پوچھے تو میں نے بھی اس سے دو کیس حال کی ہیں کام پسند ہوتے ہیں یہ آرام پسند بلکل نہیں ہوتے اوپر جو میں نے بات کیا کہ تھکاوت بہت مہنتی ہوتے ہیں کام پسند ہوتے ہیں دماغی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں مگر یہی بات یاد رکھیں جب اس لیشیہ کمزور پار جاتا ہے اس کی پسینے کام ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ تھکاوت اس میں زیادہ ہو جاتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تکلیفات بڑھتی ہیں تو اس میں تھکاور کمزوری کا انصر آتا جاتا ہے اور وہ کاموں سے دل چورانے لگتا ہے دماغی کام ہو بس ٹائم گزارنا شروع کر دیتا ہے ایک وقت آتا ہے اور اس وقت وہ اپنی طاقت کو بچانا شروع کر دیتا ہے طاقت تاکہ میری طاقت جنہوں وہ ضائع نہ ہو مطالعے سے بھی پھر جیج رہا تھا دوسرے کاموں سے مگر یہ بات ہے کیونکہ یہ کام پسند ہے سمجھدار ہیں ذمہ دار ہیں تو اس لیے یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں نائٹیک کیسڈ پلاٹینم آرسینک گرفائٹس ہے نائٹرم میور نائٹرم سلف کی طرح یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں باقی ان کی جو سریشیہ مزاج کے جو لوگ ہیں یہ ان کی جو جسمانی ساخت ہے اس کے بارے میں ان کی آواز جس کا ان کی چال میں آپ کو تھاٹھ بھاٹھ نظر آئے گی اس طرح ان کی آواز بھی باروب ہوتی ہے نقص وامیکہ لیکسس اور سٹاپی کی طرح یہ خوبصورت گھرے چہرے کے والے ہوتے ہیں زبان کی زرد ہوتی خاص طور پر باہ جانب سے مومن دبلے پدلے ہوتے ہیں بگر باز کات موٹے بھی ہوتے ہیں اور یہ تینوں کات کے ہوتے ہیں چھوٹے درمیانے بڑے کات کے ہوتے ہیں مگر زیادہ چھوٹے کات کے کات کے بھی نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایک تو ہوتا بلکو ٹگنا ہونا وہ چیز نہیں ہے چھوٹا کات چھوٹا کات درمیانہ کات اور بڑا لمبا کات یہ نقص کی ہوتے ہیں بہت لمبے کات کے بھی ہوتے ہیں سلشیہ اور یہاں پر میرا حال ہے وہ محابرہ غلط ثابت ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لمبے اتسان کے جو اکل ہے نا وہ اس کے گھٹروں میں ہوتی ہیں یہ غلط ہے ہاں اس کو عمومیت پر آکھ دیں تو اللہ دا بات ہے باقی رہا کہ سلشیہ جو دوا ہے کن کن امراض میں مفید ہے اور کن کن امراض میں اس نے فائدہ دیا ہے اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جس انسان کا مزاج سلشیہ ثابت ہو جائے تو اس کی ہر تکلیف کی دوا سلشیہ ہی ہوگی بشرت ہے کہ وہ حادثاتی طور پر جو بخار کیب موشن وغیرہ سے ہٹ کر جو مزمن امراض ہے ان سب کی جو دوائر وہ سلشیہ ہی ہوگی اور ایک یہ دواس اس کی تکلیفات سب ختم ہوگی چاہے وہ پانچ ہو یا دس ہو چاہے وہ چار سال سے ہو یا دس سال سے ہو امراض چاہے اس کو ایلوپیتھی ڈاکٹر ایلوپیتھی جو ڈاکٹر ہے انہوں نے اس کو لا علاج بھی کرا دی تب بھی سلشیہ مزاج دور پر جو چیز ہے ان میں قبض ہوتی ہے اور قبض میں بہت ساری عجیب و غریب علامات ہمیں نظر آتی ہیں جیسا کہ حیث پہلے درمیان قبض ہونا یا پانچ دن تک پخانا نہ آنا یا قبض کی وجہ سے درد سر کرنا یا قبض کی وجہ سے رات کو رونا یا قبض کی وجہ سے موت کا ڈر یا قبض اس طرح کی پخانا نیچی آگر پھر سو اوپر چلا جائے تو یہ چیز ہے اور جس طرح کی ان کے پسیدنے سے کھٹی سمیل آتی ہے اس طرح ان کے پخانے سے بھی کھٹی سمیل آتی ہے ان کی جسمیں کھٹاس ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ کھٹی چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں نائٹر کیسن اور جو نا گیروفائٹس کی طرح سلیشی مزاج کے اور ہائیڈو فو بیرم کی طرح سلیشی مزاج کے لوگوں میں فصولہ عام ہے اور فصولہ کیا چیز ہے مقد کی جگہ پر خانہ نکلنے کے مقام کی جگہ پر ایک ناصور زخم سا بان جاتا ہے اور جو بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اور اس سے گندہ مواد لکلتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے خاص سور پر جو سرخ مرش ہے اس کے کھانے کے بعد ان میں ٹی بی کا رجعان بھی دیکھا گیا سلیشی مزاج کے لوگوں میں میں نے دیکھے دو مریض دیکھے دونوں سلیشی مزاج تھے دونوں کو ٹی بی ہوئی تھی اور ایک کو تو میں نے میرسن دی تھی اور الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاہ بھی دی تھی ہڈیوں کے امراض اس میں کافی زیادہ پائے جاتے ہیں عمومہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلیشی مزاج کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں کی کچھ ہڈیاں جو بڑھ جاتی ہیں ہڈیوں کے امراض ان میں کافی زیادہ پائے جاتے ہیں جس طرح ہڈیوں کا نرم پر جانا ٹیڑھا ہو جانا بڑھ جانا یا غیر ضروری ہڈیوں کا باہر نکل آنا یہ چیز دردے دل ان میں ہوتا ہے یرکان ان میں مشاہدہ کیا گیا ایک مریض میں دیکھا اس لیشی میں اس میں یرکان بھی ہے یعنی پورے جسم کے جسم کے ہر جگہ پر پیرا پانا اور یہ جو علامت پسینے کے مطلق یہ بڑی اہم علامت ہے میں شروع میں اس ایک علامت سے بہت سارے مریضوں کی جو دوا حسلی شیور سکھ پہنچ ہوں اور اس سے کیس حال کی اس کو میں نے جو قلیدی علامت کا درجہ دی ہے وہ یہ کہ ان کو پسینہ بہت کام ہوتا ہے اور جب پسینہ آتا تو پشانی پر سب سے زیادہ پسینہ آتا ہے جب ان سے پوچھے تو آپ کو موسم گرمہ میں پسینہ کہاں پر زیادہ آتا ہے تو یہ کہیں کہ پشانی پر اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں چہرے پر تو عموماً پشانی کا یہ لفظ بولتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب پسینہ آتا ہے ایک تو کام آتا ہے دوسرا آئے تو پہلے پشانی پر آتا باقی جسم پر بعد میں آتا مگر ایک سلیشی میں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ پہلے ٹانگوں پر پسینہ آتا باقی جسم پر بعد میں آتا مگر اکثر میں یہ دیکھا کہ پہلے پشانی پر پسینہ آتا باقی جسم میں بعد میں آتا اور پسینہ کام آتا پسینے سے کھٹی سمیل آتی جس طرح پکھانے سے کھٹی سمیل آتی بہت زیادہ نہیں ہوتی تمام جسم میں زبردست قسم کی خوشی ہوتی ہے اور سوشکی کی ویجے سے جان لیوہ قبض بھی ہو جائے کرتی ہے مگر ہر سلیشیہ میں قبض نہیں ہوتی ان کے جسم کی ازلات ہیں وہ ڈھیلے ہوتے ہیں آپ ان سے ہاتھ ملائے ہاتھ ان کے کافی نرم ہوتے ہیں اور یہ کھاتے کم ہیں اور غزا جو ان کے جزے بدن بندی نئی غزا ان کو لگتی ہے اور اس لئے کمزور رہ جاتی ہیں اس طرح کے ایک ہوتا ہے کہ انسان یہ اگر زیادہ بھی کھا لی تو غزا نہیں لگتی اور یہ کھاتے کم ہے شروع میں جب طاقت کی حالت میں زیادہ کھائیں گے بہت زیادہ بھی نہیں اور مگر جتنا بھی کھار ان کو غزا کامی لگتی ہے ان کے غالباً جسم میں خوش کی زیادہ ہے اس وجہ سے تعلق کھولا ہونا ان میں مرز کر کیلے کار میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں تعلق بچوں میں بھی دیکھا گیا کہ سار ان کے بڑے ہو جاتے ہیں اور میں حال میں ایسا بادیلہ بچہ ہے اس کو دیکھ اس کا سار بڑا ہوا ہے کھل کیر کار کے بچوں کے بھی سار بڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ شاید کہ ان میں تھندک بہت زیادہ ہوتے ہے جس کے جس ان کا سار حرارت کی کمی کی جس ان کا سار جنہ وہ بڑا ہو جاتا ہے شکم ابر آنا گیس کی وجہ سے یا کھانا ٹھیک طرقے سے حضب نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹخنے کمزور ہونا اور سریش بچہ گئے سریش کے جن کو شگر ہو جاتی ہے ان میں گنگرید بان جاتی یعنی ایک پاؤں جو نہ اس پر وہ اخراب شروع ہو جاتا ہے اور گلہ شروع ہو جاتا ہے ہڈیا نظران شروع ہو جاتی ہیں وہ نیلا یا پیلا پار جاتا ہے اس میں پی پار جاتی ہے اور ایلوپیتھی ڈیکٹر ہوتی ہے دائیں پر نہیں سریش یہ مزاج کیونکہ یہ خنازیری مزاج ہے اس کے غدود میں التحاب یا زخم بننا سوجن ورم اور پکنے کا رجعان پائے جاتا ہے یہ خنازیری مزاج ہے اس لئے جسم کی جلد ہے یہ بڑی نرم ہوتی ہے غیر تندرس ہوتی ہے جلد میں پک جانے کا رجعان بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے زخم جلدی تندرس سے نہیں ہوتے ان میں ناسور بننے کا رجعان ہوتا خاص اور مقد کی جہ پر اور ہمارے کلیننگ میں جو اکثر ناسور یا فصولہ کے مریض آتے ہیں وہ اکثر یسریش یا ہائیڈو فوبینم نائٹک کیسڈ اور ایک گھس جانا بسری یہ بھی ان میں دیکھی گئے بسری کہتے ہاتھوں کے اوپر ایک وائٹ کلر ایک تیس سے بن جاتی ہے اس میں خارش ہوتی بہت زیادہ اور خوشکی ہوتی ہے بسری اور بسری کے بارے میں میند فیل وقت دو تین میں دیکھی ہے ایک لیکسس میں اور ایک کیپس میں اور ایک جو نہ یہ سری شیئے میں تو بسری کا تعلق مزاج کے ساتھ ہے مزاج آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مزاج کیا ہے اگر اس کے دماغی حالت مریض کی خواہش اپورت کمیز جاتی اور اس کی جو جسمانی ساخت سری شیئے سے ملتی سری شیئے دے ایپس سے ملتی ایپس سے رسٹاک سے ملتی ہے رسٹاک سے ملتی ہے تو لیکس اس میں نرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ریڈ کی جو ہڈی ہے نا اس میں خم پڑ جاتا ہے یعنی وہ ٹیڑی جلدی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے جو لوگ نرم زاد کی ہوتے ہیں وہ کمی آجاتی ہے اس لئے تطاور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں گلٹی بننے کا رجعان ہوتا ہے خاص اور پر عورتوں میں اور وہ کینسر کی حد تک بھی پہنچ سکتی ہیں گلٹی اور کینسر اور میں نے دیکھ ہے کہ سلیشی مزاج کے لوگ ہیں بعض گات ان کے کینسر بھی ہو جائے کرتا گلٹی بننا اور کینسر ہو جانا اور کینسر کی بھی بہترین دوا شرط یہ کہ مریض کا جو مزاج ہے وہ سلیشی بننا نہیں کینسر کی زیادہ جو مسامل دوا ہے وہ کارس سینم ہے جرسوم کی کمی کی وجہ سے بے اولادی اچھا یہ بات بڑی قابل گوھر ہے اکثر جو کلیننگ پر آتے ہمارے سلیشی مزاج کے لوگ یہ مسئلہ لے کر آتے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی یہ اس وجہ سے ان میں جرسوم کی کمی ہوتی ہے اور ان کو سلیشی دوا دیں اور کچھ میوہ جات دیں اور ان میں رتوبات مردے دل میں نے سلیشی کے بہت مریض دیکھی ہیں جو آخری عمر میں آخر دل کے مریض بان جاتے ہیں شگر عموماً آخر عمر میں ہو جاتی یورو کی اثر بھی ہو جاتا ہے گیس پہلے ہی شروع ہو جاتی یہ تو امراض تھی جو سلیشی مزاج کے لوگوں کو لگتی دوستو یہ جو سلیشی دوائے بارہ ایکس سے نیچے نیچے جو پھوڑوں کو پکاتی ہے اور بارہ ایکس سے اوپر تھلٹی دو سو وان اس میں یہ جو دوائے پھوڑوں کو مندمل کرتی ہے پکاتی نہیں بلکہ اس کو بہاتی ہے اگر کسی پھوڑے کو بہانا تو بڑی طاقت اسمال کریں اگر کسی پھوڑے کو وہاں پر پکانا تو پھر چھوٹی طاقت میں اسمال کریں اور بہتر ہے کہ وہ سکس ایکس میں اسمال کی جائے اور یہ جو دوائے ہے یہ اس میں ایک خوبی ہے کہ غیر جسمانی اشیاں جسے سوئی لگ جانا اس کو باہر نکال دیتی پاک جائے گی اور وہ چیز باہر رکل آئے گی پھر بعد جگہ ٹھیک ہو جائے گی اب اس کی پوٹنسی کون سے بہتر ہے اگر مریض طاقتوار ہے یا جوان ہے تو جوان و طاقتوار ہے تو ونم پوٹنسی سب سے بہتر ہے اور اس کی چاہت تین خوراکے دے نہیں ہے ایک ایک عریض بچہ یا بوڑا سلیشیا کا آج ہے اس وقت بڑی طاقت نہیں دینی دو سو ہی کافی ہے اور دو سو طاقت دیں اس کی آپ میکسمم چودہ دوزے دے سکتے ہیں مگر کہ دس ہی کافی رہیں گی اور دینی ہر دس دن کے بعد ایک دوز ٹھیک ہے نا ہر دس دن کے بعد ایک دوز نہیں یہ ترکے کار ہوگا دوستو یہ تھا سلیشیا کے بارے میں جو میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو اور میری اپنی ذاتی تحقیق اور ریسرچ ہے آپ کے سامنے میں پیش کر دی ہے باقی جو ڈاکٹر کاشی رام اس دوا کے بارے میں جو کہتے ہیں اس پر اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے اس پارٹ میں تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کی ہے دوستو اپنا اور اپنے عزیزو کارب کا خیار رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالی آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور کامیابی خوشحالی اطاف فرمائے آپ کے جان رزق مال عزت میں برکت اطاف فرمائے اور آپ کا جو اور میرا خاتمہ بالخیر اطاف فرمائے آمین بجائے نبی کریم دوستو اللہ حافظ موسیقی